مذہب اسلام کی خاطر شو بیس سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی سابق گلوکارہ رابی پیرزادہ نے کہا ہے کہ ملک میں تلاکیں بھڑنے کا ایک سبب آج کل کے ڈرامے بھی ہیں جن میں بیویوں کو شہر پر تھوکتے اور انہیں تھپڑ مارتے دکھایا جاتا ہے رابی پیرزادہ نے حال ہی میں حافظ احمد کے پاڈکاس میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے شو بیس چھوڑنے سمیت مختلف معاملات پر کھل کر بات کی پاڈکاس کے دوران ان سے سماج میں بڑتی تلاکوں سے متعلق بھی پوچھا گیا جس پر رابی پیرزادہ کے جواب کی ویڈیو وائرل ہو گئی رابی پیرزادہ نے کہا کہ ایک طرف تو وہ خواتین ہیں جن پر شہر ظلم کرتے ہیں ان کے بچے بھی ان سے چھین لیتے ہیں اور پھر دوسری شادیاں بھی کر لیتے ہیں تو دوسری طرف ڈراموں میں کچھ اور دکھایا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ آج کل کے ڈراموں میں بیویوں کو نخرے والی خاتون کے طور پر دکھایا جا رہا ہے اور اس کا شہر اسے مناتا دکھائی دیتا ہے ان کے مطابق آج کل کے ڈراموں میں دکھائی جانے والی خاتون اور بیوی کو انتہائی بد دماغ دکھایا جا رہا ہے اس کے شوہر کو امیر اور اچھی شکل کا دکھایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بیوی کے آگے مسکین بنا دکھائی دیتا ہے رابی پیرزادہ کا کہنا تھا کہ ڈرامو میں امیر اور اچھی شکل کا شوہر بیوی کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے لیکن بیوی اس سے راضی نہیں ہوتی نخرے دکھاتی رہتی ہے ان کے مطابق ڈرامو میں دکھائی جانے والی بیوی کبھی شوہر پر تھوک دیتی ہے تو کبھی اسے تھپڑ مار دیتی ہے پھر کبھی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے جو کہ انتہائی غلط اقاسی ہے انہوں نے بتایا کہ مختلف ڈرامو میں بیویوں کو مختلف روپ میں دکھایا جا رہا ہے لیکن وہ اپنے شوہر کو قبول نہیں کرتی اور بیوی کی جانب سے شوہر کو نخرے دکھانا اسے قبول نہ کرنا اسے نظرانداز کرنا ڈرامو میں فیشن بن گیا ہے رابی پیرزادہ کا کہنا تھا کہ انہیں ڈرامو کے نام تو یاد نہیں لیکن زیادہ تر ڈرامے ایسے ہی موضوعات پر بر رہے ہیں اور ان کی بات سے سننے والے بھی اتفاق کریں گے ان کے مطابق چند ڈرامو کو چھوڑ کر میاں اور بیوی پر بننے والے زیادہ تر ڈرامو میں بیویوں کے نخرے دکھائے جاتے ہیں ان کا شوہر پیار کرنے والا امیر اور اچھی شکل کا ہوتا ہے وہ بیویوں کو مناتا دکھائی دیتا ہے لیکن بیوی اس سے راضی نہیں ہوتی سابق گلوکارا کا کہنا تھا کہ ایسے کردار اور مناظر دکھانے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی بس ایسے ہی بیوی کو نخرے والا دکھایا جا رہا ہے اور جب ایسے ڈرامے دکھائے جائیں گے تو وہ ہر عورت کے ذہن پر اثر انداز ہوں گے